ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم راظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں بکار حسین نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر خطروں سے لڑتے مسیحاؤں نے اپنی تمام چھٹی اپنے فرض پر قربان کر دیں فرنٹ لائن ورکرز اب بھی آئیسولیشن وارڈز میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دینے میں پیش پیش کرونا بے کابو ایک ہی دن میں ریکارڈ تین ہزار نو سو اڑتیس نئے کیسز سامنے آ گئے اٹھتر افراد جان کی بازی ہار گئے متاثرین کی تعداد چوہتر ہزار سے تجاوز کر گئی محض مائرین کی ٹیم آ کر روانہ بھی ہو گئی مگر کوئی بڑا حکومتی عددار ابھی تک نہیں آیا پی آئیے تیارہ حادثے کے متاثرین حرف شکایت لبلے آئے کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ مریضوں کا سہلاب ہسپتالوں پر امند آیا مریضوں کے لئے ہسپتالوں میں جگہ کے حوالے سے لوگوں میں بے اقینی کی کیفیت قومی اتصاب بیورو نیب کی ٹیم مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی گرفتاری کے لئے لاہور میں ان کے گھر پہنچی معاملے کا علم ہوتے ہی مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنزیب اور نون لیگ کے دیگر قائدین بھی موقع پر پہنچ گئے تھے نیب نے سابق وزیرالہ پنجاب میاں شہباز شریف کو آمندن سے زائد اسہ سجاد اور منی لانڈرنگ کیس میں طلب کیا تھا تاہم وہ پیش نہ ہوئے شہباز شریف نے نیب میں پیش نہ ہونے کے حوالے سے تفصیلی جواب بھیجوا دے وہ موقع اختیار کیا کہ وہ انتر سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور کینسر کے مریض ہیں شہباز شریف نے کہا کہ لاہور سمیت ملک بھر میں کرونا وائرس پھیل رہا ہے جس کے باعث وہ نیب میں پیش نہیں ہو سکتے لہٰذا نیب نے جو تحقیقات کرنی ہیں وہ ویڈیو لنک اور اسکائپ کے ذریعے جواب لے سکتا ہے شہباز شریف نے منی لانڈنگ کیس میں عبوری زماعت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے جس پر سماعت کل ہوگی چیف جسس لاہور ہائی کورٹ نے ان کا کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے پاکستان میں کرونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد چوہتر ہزار تین سو اٹھانگے تک پہنچ گئی جبکہ ایک دن میں اٹھتر افراد جانباک ہو گئے جس کے بعد دمواد کی تعداد ایک ہزار چھ سو اکیس ہو گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار نو سو اٹھس نائے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں ستائیس ہزار آٹھ سو پچاس سن میں انتیس ہزار چھ سو سنتالس خیبر پختون خواہ میں دس ہزار چار سو پچاسی بلوچستان میں چار ہزار پانچ سو چودہ گلگل بلتستان میں سات سو اٹھس اسلام آباد میں دو ہزار آٹھ سو تیرانوے جبکہ ازاد کشمیر میں دو سو اکتر کیسز رپورٹ ہوئے سن میں پانچ سو تین پنجاب میں پانچ سو چالس خیبر پختون خواہ میں چار سو بیاسے گلگپ بلتستان میں گیارہ بلتستان میں اننچاس اور اسلام آباد میں تیس مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے کرونا بارس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے گل پلازا کے وائس چینرمن تنمیر پاستا کا کہنا تھا کہ مارکٹ کی جو ٹائمنگ دی گئی ہے ٹائمنگ ہے بہت شارٹ اس کے اندر ہر کسٹمرز کو یہ کہ کل مارکٹ کھلے گی نہیں کھلے گی آج ہے نہیں ہے چار بجے بند ہو جانا ہے محلک وائرس کے خلاف جنگ میں اپنی جان کی پروانہ کیے بغیر فرنٹ لائن سولجرز کا جذبہ قابل رشت ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ملک میں ایک طرف تو عوام نے احتیاطی تدبیر کو نظر انداز کر دیا وہیں دوسری جانب ڈاکٹرز اور نرسز سمیت فرنٹ لائن ڈاکٹرز اب بھی آئیسلیشن وارڈ میں اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں اس حوالے سے ڈاکٹر انیل کمار کا کہنا تھا کہ فرنٹ لائن سولجرز اپنے محاص پر ڈٹے ہوئے ہیں سولہ سو سے زائد ہیلک کیئر ورکرز کرونا وارڈ سے متاثر لیکن انسانیت کی خدمت کا جذبہ کم نہ ہوا کرونا کا شکار ہونے والے ڈاکٹرز نے بھی ہمت نہ ہاری اور وائرس کو شکست دے کر ایک مرتبہ پھر ڈیوٹی پر حاضر ہو گئے خطروں سے لڑتے مسیحاؤں نے اپنی تمام چھٹیاں اپنے فرض پر قربان کر دی محلق وائرس کے خلاف جنگ میں اپنی جان کی پرواہ نہ کیے بغیر ان فرنٹ لائن سولڈرز کا جذبہ قابل رشک ہے مگر قوم کو بھی ان کا احساس کرنا چاہیے اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس حوالے سے ڈاکٹر محمد علی کا کہنا تھا کہ یقیناً آپ بھی چاہیں گے کہ آپ کی جو فرنٹ لائن فورس ہے وہ ہمیشہ آپ کے سامنے کھڑی رہے اس بیماری سے ڈٹ کے مقابلہ وہ کرتی رہے آپ کی زندگیوں کو محفوظ کرتی رہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈاکٹرز کے ساتھ کو آپریٹ کریں آپ حکومت کے ساتھ کو آپریٹ کریں پی آئیے تیارہ حادثے کے متاثرین نے کہا ہے کہ تیارہ گرنے کی وجہ سے علاقہ مکینوں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پی آئیے تیارہ حادثے کے متاثرین نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم یہاں انیس سو ننانوے سے رہائش پذیر ہیں ہم لوگ یہاں پہ نائنٹی نائن سے رہ رہے ہیں یہ گھر ہم نے یہ سیٹی نائنٹی نائن میں شروع کی تھی اور اس وقت تک ہم یہاں پہ رہائش پذیر ہیں تیارہ حادثے کے بعد ساٹھ سے آٹھ ایسے مکانات ہیں جو دوبارہ ٹوٹ کر تعمیر ہوں گے جبکہ پانچ سے چھے ایسے گھر ہیں جن کی بلائی منزل بلکل ختم ہو گئی ہے اس کے علاوہ بیس عدد موٹر سائیکلیں اور گیارہ گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں متاثرہ شخص محمد عارف کا کہنا تھا کہ متاثرین کا مزید کہنا تھا کہ ہم سانے میں جانبہ حق ہونے والوں کے درجوات کے لیے دعاگو ہیں اور ان کے خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں میں اس سانے میں شہید ہونے والوں کو ان کے درجوات کے لیے دعاگو ہوں اور ان کی فیملی کے ساتھ ہم جو ہے ان کے فیملی کو غم میں برابر کے شریک ہیں اور ان کو شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں لوگ ڈاؤن میں نرمی کے بعد سے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہسپتالوں میں جگہ نہ ہونے کی خبروں سے عبام پریشانی سے دوچار ہو گئے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ادل پتر کے بعد لاؤگ ڈاؤن میں نرمی کے بعد کرونا وائرس نے پاکستان بھر میں شدت اختیار کر لی ہے اور کرونا وائرس میں مفتلہ افراد کی تعداد چھہتر ہزار کے لگ بھگ ہو گئی ہے ایسے میں مریضوں کا سلام اسپتالوں میں امنڈ آیا ہے کراچی کے سرکاری اور غیر سرکاری اسپتالوں میں جانے والے مریضوں کا کہنا ہے کہ کسی اسپتال میں جگہ نہیں اور ایک اسپتال مریض کو دوسرے اسپتال کا راستہ دکھاتا ہے کئی پرائیویٹ اسپتالوں نے بقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ ان کے پاس کرونا کے مریضوں کے لیے جگہ نہیں ہے اس حوالے سے ڈاکٹر قیسر سجاد کا کہنا تھا کہ صورتحال پورے پاکستان کی بہت ہی تشویشناک ہے کیونکہ جو نمبر آف بیٹس ہیں اور جو وینٹی لیٹرز ہیں وہ اب بہت کم رہ گئے ہیں لیکن اگر کراچی کی بات کی جائے تو یہاں تو مریض لیے نہیں جا رہے ہیں مریض ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال تیسرے اسپتال سے اور چوتھے اسپتال اس طرح گھوم رہا ہے پورے شہر میں لیکن اسپتال والے نہیں لے رہے ہیں مریض سن حکومت نے اسپتالوں میں جگہ ختم ہونے کی خبروں کو صحیح طریقے سے درست و قرار نہیں دیا لیکن اندیا دیا کہ اگر عوام نے ایسو پیس پر عمل نہ کیا تو ممکن ہے کہ اسپتالوں میں مریضوں کے لیے جگہ کم پڑ جائے تمام پرابیٹ اسپتالوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیرعالہ سن کے سپیشل اسسٹنٹ جعوید نیاب لغاری نے کہا کہ آج اسپتالوں میں گنجائش نہیں کہ ہم مریضوں کو لے سکیں کراچی کے سب سے بڑے اسپتال جناہ اسپتال سیویل ہاسپٹل یہ سرکاری اسپتالوں میں تو گنجائش ہے لیکن آپ کے جتنا بھی پرابیٹ سیکٹر ہے وہ آگا خان ہو وہ ساؤ سٹی ہو وہ لیاکت نیشنل ہو وہ سارا بھرا ہوا ہے اسپتالوں اور ڈاکٹروں کا تو کرونا سے حال برا ہے لیکن حکومت بھی اب کرونا وائرس کے آگے ہتھیار ڈالتی نظر آتی ہے کیونکہ ملک میں عوام کی سہولت کے لیے کیے گئے لوگ ڈاؤن میں نرمی نے عوام کو مزید لپیٹ میں لے لیا ہے جس کا حل تاہم حکومت کے پاس بھی نہیں سن کے وزیر تعلیم سعید غنی نے بتایا کہ وفاقی حکومت نے کل ہونے وال اجلاس میں نئی حکمت عملی اور ہدایات جاری کی ہیں تاکہ عوام کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے دیگر امور بھی سرانجام دے سکیں مدید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد subscribe tag tv youtube channel and press the notification button youtube پر tag tv کا channel subscribe کیجئے اور notification کا button بھی دبائی کسی قسم کا challenging زمانہ ہو tag tv اپنے views اور news لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے tag tv کو اگر آپ sponsors کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے موسیقی